یہ ہندو مسلمان کی تو بات کر لی پر سنجے اور یہ میرا ماننا ہے دیش کا اصل کلیان ہندو مسلمان میں کبھی نہیں نکلے گا کیا یہ اصل مدے ہیں یا اصل مدے گون ہو رہے ہیں وہ مدے جو آپ کے سروے دس ہزار انیس لوگوں کا آپ نے سروے کیا تھا کہ ستائیس فیزدی وہ بے روزگاری کو سب سے بڑا مدہ مان رہے تھے تئیس فیزدی چار فیزدی ہی تھے دو ہزار انیس میں تئیس فیزدی مہنگائی کو بڑا مدہ مان رہے تھے ہندو کو مدہ ماننے والے دو فیزدی اس کے اُلٹ یہ گنگا بہ رہی ہے ایک راجنیتک نیرٹیو گڑھا جا رہا ہے اس سے بلکل اُلٹ راجنیتک نیرٹیو گڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا چاہیے کہ نیرٹیو گڑھ بھی پائے یا نہیں پائے لیکن جو مدوں کی بات کر رہے ہیں سندیپ سروے بہت سپسٹ بتاتا بہت ہی کلیر ہے اگر جنتہ کے نظریے سے دیکھیں تو ان کے لیے مدے جو اہم مدے ہیں وہ بیروچگاری اور مہگائی کے ہیں اس حقیقت سے موہ نہیں موڑا جا سکتا اب سوال ہے اس حقیقت سے موہ کون موڑ رہا ہے اس حقیقت سے سترور پارٹی موڑ رہی ہے اس پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے اور کچھ دربھاگیپون بات یہ بھی ہے کہ وپکش کی پارٹیاں بھی اس سے موڑ رہی ہیں لیکن دربھاگیپون یہ ہے کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اس مدے کو لے کے جب وہ آتے ہیں تو جنتہ دوسرے مدوں کی اور زیادہ آکرشت ہو جاتی ہے اسی کے لیے کوشش تو کی پہلے شروع میں وپکش کی پارٹیوں نے کانگریس نے اور تمام ریجنل پارٹیوں نے کہ اس مدے کو اٹھایا جائے انہوں نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ پردان منتری یا بی جی پی سرکار نے وعدہ کیے تھے کہ اتنے روجگار سال میں دیں گے لیکن بتاؤ کتنے روجگار پیدا کیے تو انہوں نے کوشش کی کہ بی روجگاری کے مدے کو ہائلائٹ کریں مہگائی کے مدے کو ہائلائٹ کریں لیکن انہیں لگا کہ یہ نیریٹیب گڑنے میں وہ سفل نہیں ہو پا رہے ہیں تو مجھے لگتا انہوں نے بھی اس مدے کو چھوڑ دیا اور بہت دور بھاگی پر انہوں نے چھوڑ دیا اور میڈیا کی بھی ذمہ داری میڈیا میں روجگار مہنگائی ان کی آواز یا ان پر چرچائیں وہ بلکل نا کے برابر ہوتی دکھ رہی ہے میں اپنے کے ریبان میں بھی جھاکنے کو تیار ہوں ہاں مجھے لگتا بھی نہیں مجھے لگتا ہے میڈیا تو انہیں چیزوں کو پک کرنے کی کوشش کرتی ہے جو انہیں لگتا ہے جس کی چرچہ جنتہ کے بیچ میں ہو رہی ہے اور جنتہ کے بیچ میں مطلب مہگائی اور بیروزگاری کی مدے کی چرچہ نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ حقیقت ہے اس کو کہتے ہیں یہ حقیقت ہے چرچہ دوسرے وشیوں پر ہو یہ پروسہ جا رہا ہے اور مجھے لگتا اس ٹرپ کہیں یا کہیں کہ انہیں بھی لگتا یہ اسی میں مزہ ہے آپ میڈیا کا ذکر کر رہے تو انہیں بھی لگتا انہیں مدوں پر جانا چرچہ ہونی چاہیے اس کو 2014 اور 2019 کے چناوی مدوں سے آپ کتنا اُلٹ پاتے ہیں یہ رننیتی جو بدلی ہے ناریٹیو جو بدلہ ہے بھئی 2014 میں مہنگائی بیروزگاری بھرسٹا چار وہ ایسے مدے تھے جن کا جنتہ سے سروکار تھا 2019 میں بھی راشترواد اب کانگریس یا وپکش کچھ بھی کہتی رہے راشترواد یا جن کلیانکاری نیتیاں لابھارتی ورگ یہ ایک بڑے مدے تھے یہاں پر ہندو مسلمان ہونا اس میں راجنطک ومرش کا پھس جانا عام جنتہ کے لیے وہ کتنا کلیانکاری ہے اب بلکل کلیانکاری نہیں ہے آپ نے جس بات کا ذکر کیا 2014 کا چناؤ تو بلکل جس کو کہتے ہیں کیک وک تھا بی جے پی کے لیے بھرسٹا چار کے اتنے آروپ لگے تھے کانگریس کی سرکار پر یو پی اے سرکار پر اور کہوں تو شبد اگر استعمال کو ترہی ترہی مچا ہوا تھا دیش میں محول ایسا بنا ہوا تھا مچا ہوایا تھا نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا محول ایسا بنا ہوا تھا کہ مطلب مہگائی ہے بھرسٹا چار ہے چاروں طرف سرکار بلکل نکمی ہے اور پردھان اس وقت وہ پردھان منتری نہیں تھے نیردن مودی وعدہ کر رہے تھے پرومیس تھا کہ میں ایک نئی طرح کی سرکار دوں گا اور گجرات موڈل آف ڈیولپنٹ دیش میں لاغو کیا جائے گا تو چودہ کا تو ایک طرح سے کیک وک تھا ان کے لیے جب انیس کا چوناؤ آیا تو نیشنلیزم کا ایک نیشنلیزم کا سہارا لیا بی جے پی نے اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پچھلے پچھا پانچ سال کے کام کو بالکل ہی جنتا نے نہیں سا رہا سا رہا تو اپنے کام کی تال کیوں نہیں تو کبر اپ کرنے لئے بی جے پی ہمیشہ کرتے ہیں اگر میں ستہ پکش کے بات کروں میں وپکش کی بھی کروں گا ستہ پکش اپنی اتنی بڑی فیرست ہے وہ گنوانہ بھولتی دکھ رہی ہے ابھی جب چناوی موسم شروع ہوا ہے وپکش کی ناکامیاں زیادہ گنوانے میں مشغول ہے کہ ستہ پکش اپنی کامیابیاں اور اپلبدیاں اور فیرست لمبی ہے ان کے دعوے مانے جائیں تو نہیں بلکل اگر آپ پچھلے چار پانچ سال کے چناوی کیمپین کو دیکھیں اور اس کا نظریہ کیسے بدلہ ہے جس پر ہم لوگوں نے کچھ بھی ویسلیشن بھی کیا آپ دیکھیں کہ ستر پرسنٹ جو کیمپین ہے بی جے پی کے دوارہ بھی جو اتنی بڑی پارٹی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے وکاس کے بہت سارے کارے کیے لیکن ان کے بھی جو سارے کیمپینز ہیں وہ زیادہ ستر پرسنٹ نیگٹیو ہوتے ہیں ویپکش پر حملہ کرو تو یہ ایک نظریہ بلکل کیمپین کا بدلہ ہے یہ کیمپین کا بہت نظریہ بدلہ ہے اور شاید اسی کے لیے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ویسے ڈیبیٹ بہت لوگ پسند کرتے ہیں جہاں تو تو میں میں بہت جگڑا ہوتا ہے تو مجھے لگنے لگا ہے کہ انہیں بھی لگتا ہے انہیں لگتا ہے جنتہ بھی بہت خوش ہوتی ہے جب وہ اٹیک کرتے ہیں ویپکشی پارٹی مرگوں کی لڑائی میں آگ لگی ہوئی تلوار چل رہی ہوں تو جنتہ تالیاں بجاتی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے